سیند میں لوگ ڈاؤن کا آغاز ہو گیا جس کے بعد پوج، رینجرز اور پولیس کے دستوں نے گشت شروع کر دیا پولیس کی جانب سے عوام کو گھروں میں رہنے کے علانات ہوتے رہے جبکہ لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر متعدد افرات کو گرفتار کر لیا گیا وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ نے سوگے میں بڑھتے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر عوام کو گھروں تک محدود کرنے کے لیے گزشتہ رات بارہ بجے سے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے سوبہ سیند نے لوگ ڈاؤن کا رات بارہ بجے سے آغاز ہو گیا اور اس حکم پر عمل درامت چکینی بنانے کے لیے کراچی میں فوج، رینجرز اور پولس کے دستوں نے گشت شروع کر دیا اور لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر متعدد افرات کو گرفتار کر لیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد کراچی پولس کی سرگرم ہو گئی اور کراچی کے مختلف علاقوں میں پولس کی جانب سے اعلانات کے ذریعے عوام کو ہدایات دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مساجر سے بھی عوام کو گھروں میں رہنے کی تلقیم کی جاتی رہی ادھر سیند بھر میں لوگ ڈاؤن کے باوجود صحافی برادری کو سوے بھر میں سخوصی استثناء دے دیا گیا تاہم میڈیا کے نمائندوں اور آکرس کو اپنا کومیشن آفتی کارڈ اور میڈیا کارڈ ساتھ رکھنے کی ہدایت کر دی گئی اس کے علاوہ میڈیکل سٹورز کے ریانہ کھانے پینے کی اشیاء کے دکانے اور دواس آس پیکٹیاں کھولی رہی جبکہ ہوتیلز اور ریسپونس کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء کی گھروں پر ڈلیو بھی کرنے پر بھی پابندی نہیں دوسری جانب سو بے بھر میں سائٹ و آپریشنز موتل کر دیے گئے جبکہ کراچی اور سکھرے پورٹ چوبیس مارک سے گیرموینہ مدد کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سیول ایوییشن نے اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے